جو آئیں اور آپ کو اپنا کتاز نائیں ان کی آمد پر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنت پر لانت عظمتِ آلِ محمد بلانتر سلوان در سلوان پڑھیں محمد وارم احبال باللہ احبال باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلی امیان والمسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین المعصمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من يوم عذابتهم للا قیام يوم الدین قال اللہ تعالیٰ في القرآن الحكیم وهو اسدفر قائدین اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبیوكم بالاقسرین اعمالا الذین ضل سعیوهن في الحیات الدنیا وهم يحسدون انهم يحسنون سنعا صدقاللہ العلي العظیم صلوات علیہ وسلم اللہ 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 علیہ وسلم آپ کے سامنے سورہ قحف کی آیت نمبر ایک سو تی اور ایک سو چار کی تلاوت کی ہے تھوڑی دیر ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں جب یہ ازانے جب تک ختم ہو جائیں بل شکل بدوں شہد گید بل شکل بل شکل بل شکل بل شکل موسیقی 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 اور اگر سمجھ میں نہ آئے کوئی بات تو پوچھ لیا جاتا ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے اگرچہ اکثر لوگ اس کے بارے میں اس سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے جتنا یہ اہم ہے اکثر لوگ اتنا اس کے بارے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ ہمیں سے اکثر اپنی دنیا کے معاملات میں اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تو میں قرآن مجید سے اور آئمہ اہل بیت کے فرامین سے آپ لوگوں کو ایک چاپی صحیح اور غلط کی خوشبو سنگنے کی دینا چاہتا ہوں دین کے معاملے تو اگر توجہ کرے گئے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق عطا فرمائے گا یہ جو میں نے دو آیتیں پڑھی ہیں آپ کے ساتھ میں قرآن مجید کی معروف سورہ ہے سورت القحف اس پہ دلکل آخر آخر میں جا کے یہ دو آیتیں آتی ہیں لیکن ان دو آیتوں میں جو بات کی گئی ہے وہ بات بڑی خطرناک ہے قیامت کے دن دو گروہ کا دعبے پتا ہے اچھے آمان والے اور برے آمان والے مومن یا کافر ترخواست کروں گا آپ سے اگر زحمت ناو موبائل یا سائلنٹ بھی کر لیں اور یا بن کر لیں چونکہ کلاس میوزکل رہے گی اگر آپ آف نہیں کریں گے تو مختلف قسم کی جو میوزک سے وہ آخر تک بجتے رہیں گے راست محمد والے محمد اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد ایک وہ جن کے آمان اچھے ہوئے ایک وہ آمان ایک وہ لوگ جن کے آمان بھرے ہوئے اور یہ جو باتیں انشاءاللہ تعالی کروں گا یہ شیعہ اہل سنت کے لئے یقصہ مفید ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کو سنیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گا کہ یہ یقصہ مفید ہے کچھ لوگ ہوں گے جو زیادہ برے آمان لے کر اللہ کی بانگاہ میں نکلیں گے اور کچھوں کے زیادہ اچھے آمان لے کر نکلیں گے یہ جو اچھے آمان لے کر نکلیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو بہت بڑی مشکل کا اور برائی کا سامنا کرنا پڑے گا ان سے قیامت کے دل کہا جائے گا جنہیں تم صحیح آمان سمجھ کے کرتے رہے ہو وہ صحیح نہیں تھے جنہیں تم صحیح کام سمجھ کے کرتے رہے ہو دنیا میں وہ صحیح کام نہیں تھے میں حضرت قابل قبول ہی نہیں ان دو آیتوں میں اس گروپ کا ذکر ہے میں سے تو آپ دو دو قرآن میں عام طور پر ذکر کیے فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عَيْشَةِ الرَّادِيَةً وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَابِيَةً جس کے عامال وزن والے ہوں گے وہ خوشی باری زندگی میں ہوگا اور جس کے عامال کے جو وزن ہیں وہ ہلکے ہوں گے پرڑے ہلکے ہوں گے تو اس کی ماں آویہ ہوں گی ماں آویہ ہوگی یعنی وہ آویہ یعنی جہرنم اسے ایسے رکھے گی گود میں جیسے ماں گود کرتی ہے الوطہ وہ یہ والی ماں پیار نہیں دے گی جو اس کے پاس ہوگا وہ ہی دے گا لیکن پلے گا اس کے پاس اور آج ہی تو یہ تو ہم چاہتے ہیں لیکن ایک مومن کو ایک مسلمان کو کہ جو اپنی قیامت درست کرنا چاہتا ہے اس کے لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ان میں شامل ہو پہلے ترجمہ سنیں آیت نمبر ایک سو تین اور پھر ایک سو شاہ سورت الکحف آیت نمبر ایک سو تین قل اے رسول ان سے کہیے حَلْ نُنَبِّئُكُمْ کیا ہم تمہیں خبر نہ دے بتائے نہیں تمہیں کس کے بارے بِالْأَخْسَرِينَ اَعْمَالًا اُن کے بارے میں کہ جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گاٹے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے دیکھیں ایک بندہ نے کیا ہے کچھ نہیں ہوتا تو ان دور نے کیتا ہی کچھ نہیں تو اتھا ہٹنا پڑا ایک بندہ کہے میں دیکھنا کچھ کیتا ہے اس سے کہا جائے تو بھی ہٹنا کہے گا میں نے دنیا میں محنت کی میں اے کرتا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا قبول نہیں کیا آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی کا بیل بجلی کا ہو بجلی کا بیل ہو وہ مسجد میں چندہ دیتا ہے اسے بجلی والے قبول کریں نہیں بجلی والے قبول نہیں کریں ذہن قریب کرنے کے لئے میں ساز دیں بیل بیل گیس کا ہو دیتا بجلی والے نہیں قبول کریں قبول کریں کیا ہوگا جہاں کا بیل ہے نہیں پرداد تو یہ اس قسم کے لوگ بیل بجلی والے قبول کریں گے اللہ کی اطاعت سمجھ کیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں رسول کی نافرمانی نہیں سمجھ کیا رسول کی اطاعت سمجھ کیا ہے لیکن اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ یہ نہیں کہہ گا وہ چاڑے گی تا تھا میرے باس دینے چلو آج جن کہہ گا نہ اللہ کا رسول نہ اہل بیت کہ چلو تھوڑا جارس کے تو سلپ ہو گیا ہے لیکن ہو رہا ہے تساڑے پہ آنے چیز جا بڑا اس قسم کی چیز پیامت کے دن نہیں ہوئی اگر اس قسم کی چیز ہونی ہوتی تو پھر یہ جو خودکوش ببار ہوتے ہیں یہ پکے جنتی وہ جو خودکوش حملہ کرتا ہے کس کیلئے کرتا ہے جو جان دے رہا ہے اگر اگر کی مانتے چھوڑے تو پیسے لگے کار چھٹتے ہیں چیزوں کو حقیقت کی نگاست دے جو اپنی جان گربان کر رہا ہے نوجوانی میں جان قربان کرتے وقت اس کے دل میں اللہ کی رضا ہے لہذا آپ کچھ کچھ بمباروں کے انٹرویو بھی اگر آپ نے سنوڑے بازوں کا ابھی تو ذرا تھوڑا فیشن خم ہو گیا اللہ کا شکر پہلے جب زیادہ تھا باز پکڑ جاتے تھے ان کے انٹرویو بھی آتے تھے تو آپ کو اس کی ہر بات میں دنیا سے بیزاری اور آخرت سے دل کا لگاؤں بھی لے گئے خود کچھ بمبار کا جواب ٹھولو کریں گے وہ ہر چیز سے بیزار ہو گئے ایک میں نے سنا تھا اس میں اسے کہتا ہے کہ تو آپ تو بلکل نوجوان ہو یا کبھی شادی کا جس ہو چاہاں اس نے کہا میں گندیاں اورتاں دنیا دیکھی کرنے آپ میرے لیے ہو رہے ہیں انتظار میں نے دنیا کی عورتوں نے کیا کہا یہ کہا ہوں اوپر اوپر سے نہیں کہا سہی کہہ رہا تھا تو ہم اگر ہمیں شک بھی ہے تب بھی آپ فرض کریں کہ ایک بندہ اللہ کی رضا کی خاطر خود کچھ حملہ کرنا اس کے ذہن میں سوائے اللہ کو خوش کرنے کی اور کچھ نہیں قیامت کے دن اللہ کے ساتھ میں پیش ہوگا ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے یہاں میں ایک ہم کیوں کیوں تھا وہ کہے گا یا اللہ تو دلوں کے ہاتھ جانتے ہیں تہیرے پتہ ہے اللہ اور بندے میں تو کوئی چکر بازی ہوئے نہیں سکتی علیم بیدات السدور علیم بیدات السدور اس سے بھی بڑھ کے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک جنہ پر ہے انہو یعلم السر وما اخفا کہ وہ راز بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز بھی جانتا ہے تو کسی شخص نے امام سے سوال کیا مجھے بھی امام کا نام یاد نہیں امام حیم بید میں سے سوال کیا کہ اے فرزند رسول یہ راز پہ تو ہمیں بتا ہے کہ اللہ رازوں کو جانتا ہے یہ جو فرمایا ہے راز سے بھی زیادہ مخفی یہ کیا چیزیں جس کو اللہ جانتا ہے تو جواب نے فرمایا کہ راز وہ ہے کہ جو تیرے سینے میں ہے اور تجھے پتا ہے ایک اور چیز بھی ہے جو تُو نے کی تھی سینے میں سوچی تھی لیکن اب تجھے بھی یاد نہیں ہے اللہ وہ بھی نہیں بلتا اللہ اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں بلتا زیادہ خفی راز سے بھی زیادہ بلتا جو جس کسیدے میں دی اس کو بھی یاد نہیں ہے اللہ وہ بھی نہیں رکھتے تو وہاں پہ اللہ اور بندے کی چیڑن تو نہیں سکتے تو اللہ نے اسے بھوچا ہاں بھائی تُو نے کیوں دماغہ کیا بہت خوش کہے گا یا اللہ آپ بھوچ رہے تو بتا دیتو ورنہ آپ کو تو میرے اندر کا حال پتا ہے سوائے تیری رضا کے سوائے تیری مشلودی کے میرے دل میں اور خواہش کوئی نہیں تو اپنی جان تو بھان پھار آپ کے خیال میں اگر اللہ نے اسے گریفت میں لینا ہے تو کس بار نے گریفت پہ لینا بلاغ کوئی قانونی سبب جائی ہوتا ہے ابھی تیری ایت رہتی یہ تو کر رہے اس کی رضا کے لیے کہاں سے پکڑے گا اللہ کہے گا کہ یہ مجھے پتہ ہے کہ جب تو کار کھول کے تو ماں کھول کہ میری بات سنجھ اگر آپ سمجھ آگئے تو بہت کچھ سمجھ آگئے اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں یہ تو مجھے بالکل پتہ ہے کہ جب تو یہ کام کر رہا تھا سوائے میری اللہ کی رضا کے اس کام سے تیرے دل میں اور کوئی چیز مجھے پتہ ہے تو وہ کہ پھر مجھے عجر دے کیونکہ تیری رضا کی خاطر میں نے کی ہے اللہ کہے کہ نہیں پہلے ایک اور سوال کا جواب دے دے اس کے بعد جی یا اللہ کون سے سوال کا جواب ہے یہ سوال صرف خود خوش بفار سے نہیں میرے اور آپ سب سب تاکہ ہم بچ سکی اس گروپ میں شامل ہونے سے جنہیں قیامت کے در کہا جائے گا جی رہے ہو کو ہیک رائی تھی حیثیت بھی دی لگتا اللہ 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 ٹھیک ہے ورنہ خود خود ببار کے چار قربان جار صرف تر کیمتی چیز کونس ہی ہوتی اس نے نہیں قبول ہوگی قبول نہ ہونے کی دلیل کیا ہے میں نے کہا ہم دنیا کے معاملات بڑے سنجیدگی سے دیکھتے دین کے معاملات سنجیدگی سے جیڑا شیعہ ہے جمبر تو لائک مرر تا شیعہ جیڑا سن نہیں جمبر تو لائک مرر اس تو پچھو ایک سی سا خود نہیں قرین دے کہ ہے کیا ٹھیک ہے اللہ کو خود قرین دنے والد چاہیے اللہ کو بھیڑے نہیں چاہیے ایک جدر جا نہیں اللہ کو انسان چاہیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بیڑھ کہے اللہ خود سیاں میں تو کیوں خود اچھ ڈٹ تھی اگلی ہوتے جانتے ہیں میں بھی پچھ ہوتے دلیل ماشاءاللہ بیڑی ہوتی بیڑھ چال اسی لئے دکھتے بیڑھ چال جد ایک بھی جانتی باقی بھی ساگ بھی جانتی تو اللہ اس سے پوچھے گا کہ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو نے جب یہ دھماکہ کی ہے تو صرف میری رضا کے لئے لیکن مجھے یہ بتا کہ تجھے یہ کہاں سے پتا چالا تھا یہ کہاں سے تو نے حاصل کیا تھا یہ عقیدہ یہ نظریہ ہیں کہ خود خوش کر کے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے تیروں پتا کی میں لیکن ٹھیک ہے نا یہ تو مجھے پتا ہے جب تجھے پتا لگ گیا تیرا عقیدہ بن گیا اب چھوڑے کو ببار کو سارے آپس کی بات کر مجھ سے جب تیرا جدر عقیدہ جب تیرا ہی عقیدہ بن گیا اس کے بعد میرے لیے کرتا تھا کوئی شاکر نہیں لیکن یہ عقیدہ نے وہاں سے بنایا تھا جہاں سے میں نے کہا تھا یا جس طرح تیرے معاشرے کی باقی انسان گما بھیڑے چال رہی تھی تو نے بھی کوئی بھیڑ چال چل پسند کی دین کے بار توجہ کر رہے ہیں بھائی کر کے بھائی سائلنٹ کر رہے ہیں میوزیکل ڈسٹرز ہو جاتا بندہ توجہ بیٹھے ہوئی نہ ہوتے ہو جو بول رہے ہیں وہ ضرور ڈسٹرز ہوتا ہے ایک سمان پڑھ دیں آیت کی طرف آئے قُل ایک کلاس کا درجمہ کر کہ دی جئی حل کیا ننبی اوپن ہم تمہیں بتائیں ہم تمہیں خبر دیں کت کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے آمال کی اعتبار سے سب سے بڑھ خسارے میں رہے گے دیکھیں ایک نے عمل کیا ہی نہ ہو اور اس کو سزا ملے اور ایک نے اپنی طرف سے بہت عمل کی اور اس کو ریجیکٹ کر کے وہی پہ دان کیا جائے کس کو ان کی بات اللہ بتا لہذا ان کے لیے لفظ کیسے مل کی اخ سری اخ سر جیسے اکبر سب سے بڑا اخ سر سب سے زیادہ گھٹے سب سے زیادہ خسار جاتا کیا ہم تمہیں بتا دے کہ عمال کی اعتبار سے سب سے یہ جو میرے سامنے ترجمہ ہے کبلہ شیخ محسن علی نجی صاحب کا انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عمال کی اعتبار سے سب سے نامراد لوگ بات وہی ہوں ایک سو چار نامر آئے بات جاری ہے اللذین ضل سعی ہم فی الحیات الدنیا اللذین وہ لوگ کے جن کی ضل گمرا ہو گئی سعی ہم کوشش ہیں یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی دین کے لئے کوشش کی تھی لیکن وہ کوشش نشانے پر نہیں لگی ضائع ہو جو جن کی کوشش نتیجہ نہ پاس جن کی کوشش بر نہ آئیں دنوں نے نتیجہ ہی نہیں کیا پھر یہ وہ دنیا دنیا باز تر ان کا تو پتہ ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے دین کے لئے بھی دین مالک کام بھی کیے تھے ان کی بات ہو رہا لہذا ان کو زیادہ بھار سے سننا چاہئے اللذین بل صحیح فی الحیات الدنیا جن کی صحیح دنیوی زندگی میں انہوں نے تنجبہ کیے لاحاصر رہی جب ریزارٹ لکھلنے کا ٹائم آیا تو رڈ گا دیرے تو پیپر ہی ریجیکٹ ہو گیا تو لکھ یا شکریہ ریڈا سارا ریجیکٹ ہو گیا قبول کوئی نمبر کوئی ویحسبون ان کی حالت یہ ہے دنیا میں آخرت میں نتیجہ کیا نکلنے والا سب گم ہو جائے ساری بینت ان کی ضائع ہونے والی ہے جب کہ یہی والے کام جن کا انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملنا ضائع ہو جائیں گے رد کر دی جائیں گے جب یہ دنیا میں کر رہے تھی ان کاموں کو بیحسبون انہم یحسنون صدعا تو جب یہ کر رہے ہوتے تھے اس وقت سمجھتے تھے ہم سے اچھا کام تو کوئی کریں نہیں سکتے تھے جیڑا کام اس ہی پہ کر دیا ہے نا ایک دا سواب والا کام تھے بڑھائی لہذا میں آپ جتنے کام کرتے اللہ کی اطاعت سمجھ اللہ خوش اللہ میں خوش کر رہے ہم میں پاک خوش کر رہے ہم میں مولا خوش کر رہے ہم یہ تو عقیدہ ہوتا ہے لیکن یہ عقیدہ بنا کہاں سے ہے یہ عقیدہ بنا کہاں سے رہے ہم کام کی تے اللہ راضی ہوں دار تے تو کی تو پتا لکھا آکھے ساڑھ دار دی دس میرے محلے چھے بندہ رہن دا بزور او نہ دس یا میں جہدر کا سمبالیہ میں اے میں ہوندہ بیک ہے تو میں اے میں کرن لگ لگ ان میں سے کوئی دلیل اللہ کے ہاں قابل تو بھول نہیں میں آپ کو مجھے بتایا گیا شیعہ بھی بیٹے سونی بیٹے آپ مزے کی بات بتاتا تو مزے کی نہیں اقل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت رصیب فرمائے مرد مرد جیدے لوگ کیونکہ مرد سارے آپ فرض کرو یہ میری بات بہت سنو آپ فرض کرو ایک شیعہ پیدائش اور ایک سونی پیدائش اے تو میں پیش ہو گئے قیامت اللہ نے سام اب اللہ مزب جانتا ہے خدا بند عالم کے علم میں ان دونوں کا رویہ دین کے بارے میں ایک جیسا ہی رہا ہو یعنی اوہ جب یا شیعہ آل اے جب یا سونی آل ٹھیک ہے توڑا جا ایکسپیٹ کر شیعہ میں اولی اولی ہور اور گروہ پڑھ دے جانتے ہیں ایک جمعہ شیعہ میں اس گار سے جڑے علماء پر آستا تھا دو جمعہ علماء خلافہ ٹھیک ادھر ادھر سے بھی کوئی کام تو نہیں ادھر سے بھی بریلوی ہیں دیوبندی ہیں حیل عدیس اگر گرنے پہ آؤ تو بہت میں آسانی کے لیے دو بنا رہا ایک شیعت ایک یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اللہ نے پوچھا ہاں بھائی دنیا میں مجھے مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے شیعہ نے بلکل مندہ سنی سے پوچھا اس نے کہا میں بلکل مندہ دلیل کیا تھی تمہارے پاس دلیل یہاں بھائی دونوں کہا یہ دلیل نہیں بتا بزرگان ہوئے بیکھی آئی سنے آتی 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 اللہ ہے رسول مندہ شیعہ رسول پاک جان قربان رسول مندہ جان کی مندہ سے کس تلیل سے بانتے تھے سارا ملہ مندہ یہ بڑھ اسی بھی مرے رہے سکول اس ٹیچر بھی مندہ ساڑھے والدین بھی مندہ بھی مندہ تیڑے مولانا دی تغریر سوچ دی آسے وہ بھی ہی آن دی آسی بھی مندہ خطرناک سوال شیعہ تو سوال حضرت علی نے پہلا مندہ آئی حضرت عمبر بکر وہ اکسی جناب مہد مولا علی دلی آپ نے بول بھی تو یہ سوڑ جائے آپ نے ساکرہ تو یہ سوڑ جائے بچ بل تیری دلیل دلیل اس کی بھی وہی ہے تو سن لیں دونوں کے بارے میں اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ ان کا جو اپنے دین اور عقیدے بنانے جو طریقہ تھا دونوں کا ایک جیسا تھا صرف فرق یہ تھا کہ یہ پیدا سنی گھر میں ہوا تھا اور یہ پیدا شیعہ گھر میں بہتر باقی دونوں فرما فرمایا ہے لَيْسَ بِأَمَانِ لَيْسَ 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 محمد پیلا مکا چلا یہ دے تو میں سو چا نہیں سก نے اس قرآن جس کام کے لیے رہ گیا پڑھنے کے لیے حالانکہ اس پوری کائنات میں قرآن کے پائے کی کتاب کوئی دی کیونکہ جس کی یہ کتاب ہے اس پوری کائنات میں اس سے بڑا عالم کوئی دی اور اس سے بڑا عالم کون ہوگا جس نے ہر چیز خود بنائی ہو جس نے ہر چیز خود بنائی ہو لیکن پتہ نہیں کیا پروبلم حضرت موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے توراق میرا پھیری شروع کر دی الفاظ ہی پتہ دی حضرت عیسیٰ کے بعد ان کی قوم کو انجیل جیسی عیسیٰ دے گئے تھے وہ جنہی پساند نہیں آئی انہوں بھی بدل چھتے ہمارے نبی چونکہ آخری نبی تھے تو اللہ نے فرمایا کہ چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو یہ جو کتاب میرا آخری رسول لائیا ہے اس کے الفاظ اور اس کے جملوں کی عفاظت کا ذمہ میں کسی اور کو دیتا ہی نہیں ہوں میں خود اپنے ذمہ لے کسے کوئی نہیں بدل سکتا چاہے کسی سننی کتاب میں روایت ہے قرآن کی تحریف کی او بھی پوڑی تو چاہے کسی شیعہ کتاب میں کوئی روایت ہو او بھی پوڑی تو جیڑا آنکھیں کوئی تمنیلی ہوئی او سب تھا بٹا پوڑا آپ جو سنتے ہیں نا مشہور کئی حدیث سے مشہور و باروس حدیث سے بنیاد سے ہی ختم ہو جائیں گی اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ پران ہو نہیں مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن اور علیہ بین چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن کی دن جیڑے آنکھیں قرآن پر ڈیو گیا وہ تو حدیث سے سکلائی پر آنکھیں کر سکتا جبکہ جب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یعنی لوگوں کے درمیان قرآن موجود ہے اور جو میں آپ کو یہ سنانی لیا نا حدیث اللہ نے مل پاس بچ پڑے آئے ہیں لیکن سنا ہوں گا اچھا تو اس جیسی کئی حدیثوں میں وہ ہستگیاں جن کو ہم لوگ جو اپنا پشیہ کہتے ہیں جن کو وہ امام مانتے ہیں انہوں نے بار بار خبردار کیا ہے کہ اے ہم سے دین لینے والوں کبھی بھی قرآن کے خلاف کوئی بات ہمارے نام سے بھی قبول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے نا کہ جیڑا کو جو میرا عقیدہ اوہی ٹھیک ہے تو اس دنیا میں تو وہ بھی عقیدہ لیکن پھر میں جو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا حضرت عیسیٰ اللہ امسال آپ ان سے کہیں گے نا کہیں گے کسی اہمیں آتے ہیں ورسی طرح کوئی نہیں آتے اور یا ان کے جو عالم ہوں گے وہ بات کو دھوا گئے دیں اور جو ان کے عام لگنے ہوں گے ان کے پاس کیونکہ دلیل جلیل کوئی نہیں ہوتی وہ آگا نا بعد بخت کاؤں تھوانو تے عیسیٰ دی مارفت ہی دیں گیڑی سانو تھوانو کی پتہ آگا تیسا کاؤں دلیل جلیل کوئی نہیں آپ دلیل پوچھیں گے آگے سے یا بتمیزی کرے گا یا لڑ پڑے گا یا کچھ کرے گا اندر ہے ہی نہیں دلیل کو بائے دکھلے کہاں سے کتا بنائے گی پس یہ ریپیٹ کر رہو اور یہ جس آیت والا چپٹر میں کلوز کر رہو پھر وہ دوسری آیت آتوں میں کمل کر دوں یہ سورہ کحف والا کلوز کر دوں کہہ دیجئے ایک سو تین نمبر آئت اور ایک سو چار نمبر آئت ہے اے رسول کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ آمال کے اعتبار سے سب سے دعورات کون لوگ ہیں ایک سو چار نمبر آئت جن کی کوششیں دنیا میں زندگی میں لاحاصل رہیں جبکہ وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ بڑا اچھا کام کر وہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اس کو سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے جہل مرکب ایک ہوتا ہے ایک وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو جاہل ہے تو پتہ نہیں ہے کہ میں جاہل وہ ان کو گال پیچھے جاتا ہے جناب میں پڑھے ہیں لکھیا کوئی نہیں میں کوئی نہیں نہیں ایک یہ جاہل ہے ایک وہ جاہل ہے کہ جو ہے جاہل اور اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جاہل ہے وہ اپنے آپ پی ایچ نہیں سمجھتا جنگی گال ہو کر کرو وہ تھانوں کی پتہ ساٹھے زمانے جڑھیوں پڑھائیا ہاں ساٹھے زمانے جڑھی چھوٹسی جو مات تھوارڈے بھیئے تھے برابر ہوں کی اور یہ گلہ کار کے گالوں بندے سوز دیکھیں سکتے ہو اپنی بات پر پکے ہو جائے لڑتے ہیں بتمیزی کرتے ہیں دلیل ان کے پاس کوئی نہیں اللہ جانتا ہے جس کے پاس دلیل ہونا اسے پتہ ہو میری بات پکی ہے وہ تو چاہتا ہے کہ باہول ایسا بنے کہ ہر کسی کو اپنی دلیل پھیج کرنے کا موقع ملے تاکہ سننے والے ساری چیزیں اپنے ساپنے بیگ لمر تاکہ میں کھڑکیڑی بیتتا کھڑکیڑی بیتتا ہے لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے رولہ پال ہے وہ آلہ 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 اسے نظر پر جنابی ہوئی ہوتا قرآن کے بارے میں یہ سورہ فصل آتا ہے وہاں اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآن کافروں کو پتا چل گیا تھا یہ قرآن بڑی خطرناک چیز ہے اگر ہماری پبلک سرداروں کو پتا لگ گیا تھا سردار بڑے زیادہ زیادہ یہ بڑے سیانے ہوگا کہ ہم نے پہلے پتا لگ جانتا کہ ہم نے دلی رگال پر کرتا ہے ساڑھی جات بڑتی ہو اگر پبلک اس کے پیچھے چل پڑی ہو تو ساڑھے آت پر لے ساڑھا اقتدار ساڑھا بنایا لہذا بڑے سیانے تھے جب اللہ کے جبیلے فرمایا تھا ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کامیاب ہو جاؤ گے ایک جملہ ہی تو تھا کبلیان بڑی سمجھ گوئی نہ ہی لیکن دیڑے بڑے بڑے آنا اے تساڑھا پورا سسٹم دی جات پٹو لیڑا اے اعلان کر دا میں لہذا وہ جو کہتے ہیں سادق امین سادق امین اس دن سے نام مدل دیئے کہنے لگے ساہر قضاب یعنی جادوگر جھوٹا تھا کیوں ان کو پتہ لگتے ہیں عوام لیٹ پتہ لگتے ہیں تو توجہ کیجئے ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جاہل ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ کے بجائے سمجھتے ہیں میرے برگا بندہ ہی کوئی پڑے علیک کا بندہ ہی کوئی یہ اس بندے کی طرح ہے جیڑا ہے بیمار سے سمجھ گا پیسیت مانگا جیڑا اکھے بیمار ہیں وہ نوزہ جگٹے ہیں جیڑا اکھے کوئی ڈاکٹرڈ واکھے بابا جنسی بیمار ہوتا ہے تو بڑا لانتی ہے میں بالکل ٹھیک ہوتا ہے ان کی تکلیف ہے تو اپنے پیسے بڑا بھوسے کہ بیمار کر تب تک علاج نہیں کروائے گا جب تک اپنی بیماری کی طرف متوجہ نہیں تو یہ جو ہے نا جت کی آخرت پر کوئی پتہ لگے گا لگے گا تمہاری کوششیں زائر ہوگیں کیونکہ تم نے جو کیا جہالت میں کیا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ یہ تک کرو جو تم نے اپنے پاس سے کڑ کے چلو کرنے تھا سمجھو کر رہے ہیں آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے خوشخبری جنت کی ہدایت کی کسے دیئے اپنے نبی سے فرمارے اللہ فبشر عباب اے رسول میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے اللہ دینا یستمیحون القول کہ جو جب بات ہو رہی ہو تو بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں تو بیچ میں خورجے بریکٹ لاکھی اور اپنے گوبائل سائلٹ کر لیتے ہیں بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے فیتبہونا احسنا پھر جو سب سے اچھی بات ہوتی ہے اس کا انتخاب کر کے اس کے پیچھے چلتے ہیں یہ دو کوالٹیز ایک تو بات غور سے سنتا ہے بات کو غور سے سنتا ہے وہ ایک بندہ مجل سے سائلیا آگ کھل لیتے اوہ دیڑا خطیب آئی کو پڑھ دا بہمی بولا مار کیتا تھے مرم دا سیر پٹی گیا اس مرم نہ سڑیا اس صرف سڑیا میں سیر پٹی گیا اس آلیاں گاتا تھا روڑنا اس انجھے پسائر ٹفڑا نال دے مڑوں دورک مار گیا گیا دوش پڑا نا مریا جوت کر کوئی جو لوگا تھے بٹا دو اہمِ نعرہ داب دے اہمِ نعرہ داب دے یقین کرنی ان کی تعریف نہیں کی اللہ نے قرآن اللہ نے آقلوں کی تعریف دا انہوں نے تعریف نہیں کی ایک سیدھی بار کے پیچھے دا کے کوئی لے جاؤں فرمایا الَّذِينَ يَسْتَبِعُونَ الْقَوْمِ جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے فَيَتْتَبِعُونَ اَحْسَلَا جو سب سے بہتری بات ہوتی اس کی اتباہ کرتا اے رسول ان میرے بندوں کو خوشکبری سنا دیجئے کیا خوشکبری اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهَ ان کو خوشکبری دے دو کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی کیونکہ ان کا فارمولہ ان کے پاس وہ ہے کہ ان کو چکر دینے والے چکر دے نہیں سکتے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَاهُمُ اللَّهَ یہ وہ لوگیں جن کی اللہ نے ہدایت کر دی ہے وَأُلَائِكَ هُمْهُلُ الْعَلْبَابِ اور یہی وہ لوگیں جن کو اللہ صاحبانِ عقل کہتا ہے اُلُو الْعَلْبَابِ صاحبانِ عقل یعنی ان کی روش ایسی ہے کہ یہ اگر آج راستے پر نئی بھی ہے تو یہ روش ان کو اس راستے تک لے جائے لیکن جس کی روش ہی ہے اے دکال کیوں تو منی ہے سواد بڑھا ہے سواد لہیتا دین ہے ٹھیک ہے تو سواد تو کوئی دلیل نہیں نہ سر دلیل ہے نہ سواد دلیل ہے یقین کریں نہ ٹوپی دلیل ہے نہ امامہ دلیل ہے نہ ابا دلیل ہے کچھ دلیل نہیں ہے دلیل عقل ہے ورنہ دھوکے دینے والا کسی بھی لباس میں آسکھ وہ جو کر رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھتا ہے جو قوم جن ہستیوں کے ساتھ زیادہ بحبت اور عقیدت رکھتی ہے اس کو گمراہ کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ اسی بحبت کے لباس میں آؤ ٹھیک ہے نا اگر حضرت عیسیٰ کی قوم کو گمرا کرنا ہے تو عیسیٰ کا مخالف بن کے کبھی مت جانا ہونا ہے عیسیٰ کے پیار کا ایسا دعویٰ کرنا ہے کہ وہ بھی گمرا جائے جب وہ آ جائے گے پھر ان کو تم چھوڑی بھی باروں کے کہیں گے بھوڑ پارٹس اٹھٹے گے ٹھیک ہے لہٰذا مسلمان رسول اللہ کے نام پر گمرا ہوگا سب سے احساسی سے ٹھیک ہے اصحاب کے نام پر ہو جائے گا اہلِ بیت کے نام پر ہو جائے گا جس کے دل میں جتنی زیادہ عقیدت ہے اس عقیدت کو استعمال کر کے اس بندے کو راستے سے اتارنا سب سے آسان کام ہے بچے کا کون جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور سب سے اچھی بات کو فالو کرتے ہیں ورنہ اس اپنے اپنی عقیدت میں دھوکہ کھا جائے گا اپنی عقیدت میں دھوکہ کھا جائے گا ٹائم کیونکہ کافی ہو گئے ہیں ایک سب سے بات پڑے کو احمد والے میں ماشاءاللہ ایک حدیث آپ کی فرمت میں آج عرض کرنا جاتو حدیث یعنی کلام امام کلام رسول اللہ اور ان رسول اللہ کے بعد کلام آئمہ اہل بیت کو شیعہ لوگ حدیث کہتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں کہ آئمہ اہل بیت نے سراحت کیے یہ جو شیعوں سنیوں کا آپس میں بذبی لنک کوئی نہیں ہوتا سوائے اپنے اپنے بولنیوں سے دوسروں کے بارے میں بری باتیں سننے تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں دوسروں کے بارے میں سمجھتے ہیں جو ان میں ہوتی ہی کوئی نہیں لیکن ہم سن سن کے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے ہوئے ہیں وہ سن سن کے سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں غلط غلط نظریات آئیں آئمہ اہل بیت نے سراحت فرمائی ہے آئمہ اہل بیت نے سراحت فرمائی ہے کیا کہ ہم تمہیں جو کچھ بتاتے ہیں اپنے جد کا فرمان بتاتے ہیں اپنے پاس سے کوئی نئی بات نہیں کرتا کیوں بنا اس لیے کہ دین ہمارے جد کے زمانے میں کامل ہو گیا تھا اور کامل ہوتا ہی وہ ہے جس میں کوئی چیز ایڈ کرنے کی خجائش نہ ہو آئمہ اہل بیت لیکن کیونکہ ہم انہیں خطا سے پاک سمجھتے ہیں تو جب ان تک بات صحیح سنت سے پہنچ جائے تو پھر ان کی ذات میں ہم شاکی نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ وہی فرما رہے ہیں جو ان کے جد نے فرما رہا ہے یہ شیعہ کی طرح تمہ جو کر رہے ہیں اب یہ ہمارے آئمہ کیا فرماتے ہیں اپنے ماننے والوں کو انہیں نے خبردار کیا ہے کہ دیکھو ہمارے جد رسول اللہ کے زمانے میں ابھی وہ دنیا میں موجود تھے کہ لوگوں نے ان کے نام پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا آپ کو پتہ ہے شیعہ سنی سب کے نزدیک کے بعد واضح کہ اتنا لوگ رسول پاک کے نام پر جھوٹ بولنے لگے کہ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ میرے بارے میں میرے نام پر کسرت سے جھوٹ بول رہے ہیں لوگ یاد رکھو جس نے جان بوجھ کر میرے نام پر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانا جہنم کیونکہ وہ تو جھوٹ بول رہا ہوگا لیکن سننے والا سمجھے گا میرے نبی کا فرما تو وہ تو دین سمجھ بیٹھ گئے سنیں تو ایک فرمولا دے کر گئے ہمارے امام ہمیں رسول اللہ بھی اور پھر ان کے بعد آئمہ بھی ایک فرمولا ایک قسورتی کیونکہ رگڑ کے کہتے رہے ہیں وہ سو دے لو رگڑ دے لو دے ہوتے پتہ لانے جاندہ اصلی سو دے آئے گئے اسلام سونا ہے رب قرآن کا سوٹی ہے اگر کوئی بات دین کے نام پہ کرے کوئی شیعہ سنی برینوی اہل حدیث دے بندی کوئی کرے اللہ کا اتنا بڑا حسان ہے اس عمد پر قرآن کی شکل میں کتاب بھی ہوئی ہے اس کتاب کو اپنے دن و جان سے لگا لو پڑھو اس کی باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لو تمہیں ایسی صلاحیت عطا کروں گا کہ اس کے بعد تم جتنی باتیں بھی سنو گے جو اللہ کی پسند کی بات ہوگی تمہیں پتا جائے تاریخ میں ہوا کیا کیا ہے رسول اللہ کے بارے میں بھی اور آئمہ اہل بیت کے بارے میں یہ خاص طورتیں جیڑے انوے عقیدت مانگ دیں انوے محب بلکہ اس وقت سارے ہی اپنے آپ کو انوے محب سمجھوں تاں کال سیسا مجھو اس ہر کوئی سمجھیں میرے بارے میں بات ہو رہی مسلمانہ دمی مزاد عجیب ہے قرآن پڑھ دیں اے بندے اللہ روچھنگے نہیں لگ دیں آن دو رہے تو یہودی اللہ تی ساڑھے بارے تو گال نہیں کیوں بابے بو اور کا ناپ بھی کر دے ہوگا حضرت شید کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا کیوں کہ بڑی گندی قوم آئی کی کر دیا ناپ تو لے اس کا بھی کر دیا بڑے گندے آنے آپ نے پاکستان دیرڑی نکلی پی ناپ تو لے اس کا بھی کر دیا ٹھیک ہے فوٹو بنی ہوئی تھی دو دنس پانی ملے گناتے ہیں تنال دعا پہ مردہ ہے کہ نا پتہ نہیں یا اللہ بے ایمان مرانا تو قدر نجات مل سکے سنے یہ ایک مشہور و معروف راوی ہے یونو سبن عبد الرحمن بہت جلیل و قدر صاحبی آئمہ کی چھٹے ایمان گھٹے سنفر ہوگئے گھٹا دو میرنڈ ہوگئے میں جلدی سے پڑھوں گا تفصیلات اگر کچھ ذہن میں رہ جائے انشاءاللہ تو بعد میں آپ کو بتا دلگا جیلیل و قدر جیلیل و قدر ماشاءاللہ ایک صاحب ہے جن کا نام ہے الیقتینی یہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا انبعد اصحابنا سألہو و انہابعن یہ یقتینی کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا یونس ابن عبد الرحمان سے جبکہ میں بھی وئی پر موجود تھا یہ بتا ہتا رہا فقال لہو اس سوال کرنے والے نے یونس سے سوال کیا یا ابا محمد ابا محمد قنیت عربوں میں قنیت سے بلانے کا رواز ہوتا ہے اعترام کا ایک انداز ہوتا ہے یا ابا محمد اے ابا محمد مَا أَشَدَّ اِنكَارَكَ فِي الْحَدِيثِ وَأَكْثَرَ اِنكَارَكَ لِمَا يَرْبِيْهِ اصحابنا ابا محمد پجابی درم اگر پجابی درم اگر صحابی ترم اگر اے ابا محمد اے کی تو اتنا جڑی حدیث سرنا چاہاں اے نہیں حدیث کوئی نہیں نو مندہ وَأَكْثَرَ إِنْكَارَكَ لِمَا يَرُوِيهِ أَصْحَابُ لَا اور کتنا زیادہ تو جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے ہم مذہب لوگ ہیں وہ جو روایتیں آگے بیان کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ نہیں یہ روایت کوئی نہیں یہ رویت یہاں کیوں ہے فَمَلَّذِي يَحْمِلُكَ عَلَىٰ رَدِّ الْأَحَادِیث کیا چیز ہے جو تجھے ان حدیث کو رد کرنے کی طرف لے جاتی ہے تو کہتا ہے نہیں میں نہیں مندہ حدیث کیوں کرتا ہے فَقَال یونس بن عبد الرحمن نے جواب دیا حَدَّثَنِي هِشَامِ عِنِ الْحَقَمَ یہ بھی مشہور شخصیت ہے اَنَّهُ سَمِعَ عَبَىٰ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىِٰ السَّلَامِ کہ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے حشام نے چھٹے امام سے یہ خود سنا اس نے اور مجھے یہ بتایا کہ امام کا فرمان کے صرف سنتے جانا آئمہ کے زمانے میں ہوتا کیا تھا رسول اللہ کے زمانے میں جب رسول اللہ کی ذات کو نہیں چھوڑا تو آئمہ تو پھر رسول اللہ کے بار کہ چھٹے امام فرمانے تھے اس کو لکھنو دلوں پر اپنے لَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا حَدِيثًا إِلَّا مَا وَعْفَقَ الْقُرْآنَ وَالْسُنَّةِ ہمارے بارے میں کوئی حدیث قبول نہ کرنا مگر وہ جو قرآن اور ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہیں کوئی حدیث قبول نہ کرنا اس لیے میں نہیں کرتا جنہوں میں وَعْفَقَ الْقُرْآنَ ہو رہا نہ پھر اے راوی امام دنہا تھے گھر مخالب کرنا میں نہیں مانتا آگے چلیں میں چھوڑ کرنا اب آگے امام سبب بیان کرتے ہیں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَسَعِيْهِ یہ ایک بندہ ہے آئمة کے زمانے لَعْنَهُ اللَّهُ اللَّهُ اس پہ لعنت کرے ٹھیک ہے اس نے کیا کیا تَسَّفِي قُتُبِ أَصْحَابِ عَبِي اَعَادِيثَ لَمْ يُحَدِّسْ بِهَا عَبِي اس لانتی میں میرے والد کے اصحاب کی کتابوں میں عیرہ پھیری کی ان اپنے کولوں گلہ بھیج با چھڑیا ایسی احادیث بیچ میں ڈالی جو میرے والد یعنی امام محمد باقیت نے کہی نہیں چھوڑ اس لانتی نے کتاب میں ڈالا آج کل کا زمانہ نہیں تھا آج کل کا زمانہ پبلشنگ کے اعتبار سے بڑا اچھا ہے اگر کسی مشہور کتاب میں سے کوئی بات عیرہ پھیری ہو پتہ لگ جاتا ہے عالم کہتے ہیں بھئی یہ دب پہلے نوس کا تپیہ آئی اے ہونڈڈ نوس کا آئی ہے انہیں چاہے عیرہ پھیری پہلے یوں نہیں ہوتا تھا پہلے تو ہو سکتا ہے ایک شہر میں ایک کتاب ہو جو آئیمہ کا زمانہ ہے تو یہ لانتی کیا کرتا تھا کہ اے امام دی کتاب دے ہو چھیا بھلے ہوا تم پر سکتا ہے میں ذرا حدیث اپاڑھ لگا جاتے تھے اپنے پاس سہرہ پھیری کر کے بیج میں اور لا کے واپس کرنے تھے یہ امام بتا رہے ہیں ایسے بھائی تھے اور یہ یونس بتا رہے ہیں سوال کرنے والے کہ میں کیوں حدیثیں نہیں کمول کرتا ساری جو تم کہہ رہے ہیں کمول کیوں نہیں کرتا مغیرہ ابن سعید اللہ اس پہ لانت کرے اس نے میرے والد کے اصحاب کی کتابوں میں ایسی حدیثیں شامل کر دی جو میرے بابا نے فرمائی ہی نہیں تھی پس فتق اللہ ولا تکبرو علینا ما خالف قود رب پس اللہ سے درو اور ہمارے بارے میں وہ چیز قبول نہ کرو جو ہمارے رب کے کول کے بخالف ہیں اور ہمارے نبی کی سنت کے خلاف قبول نہ کرتا یہ سنت اس چیز کو کہتے ہیں جو ثابت شدہ ہوتی ہے سب کو بتا ہوتا ہے رسول اللہ یہ کرتے تھے اس کے خلاف کل بات کیوں اب یہ بہت بہت بجوز سنوید فَإِنَّا امام فرماری ماشاءاللہ میں اراد گیا وہاں پر میں نے پانچویں امام کے کچھ اصحاب اور چھتے امام کے بہت سارے اصحاب دیکھے پانچویں امام کے کم تھے چونکہ دنیا سے جا چکے تھے شادت ہو چکی تھے چھتے امام کا کی اصحاب زیادہ تھے میں نے دیکھے تو میں نے ان سے حدیثیں سنی اور پھر ان سے میں نے کتابیں لے لی جن کتابوں سے حدیثیں پڑھتے تھے کون اصحاب امام باقر اصحاب امام صادق عجیب بات ہے ان سے میں نے کتابیں لی اور یہ یہ یونس کس کا صحابی ہے یونس ابن عبد الرحمان یہ امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کا صحابہ لیا یعنی آٹھمے امام کا زمانہ ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں گیا پھر عراق ہشام سے سننے کے بعد چھتے امام کا کال سننے کے بعد میں عراق گیا عراق میں میں نے دیکھا کچھ لوگ جو اپنے آپ کو امام باقر علیہ السلام کا صحاب کہتے تھے ہوتے اور ان سے زیادہ دیدار تھے چھتے امام کے صحاب تھے میں نے ان سے حدیثیں سنی اور پھر میں نے ان سے وہ کتابیں لی جن سے وہ حدیثیں پڑھتے سنا رہے تھے اور وہ کتابیں لے کے میں نے ان کو آٹھمے امام کے سامنے پیش کی اس نے بھی سوٹوں میں یہ گرلہ قدی تکی سے پیشکاری چڑھ گیا تھے کہ انجیڑی سوٹی یوں اداب دیتے سنجیدہ لوگی ہوتے ہیں سنجیدہ لوگی ہوتے ہیں کہتے ہیں میں نے کتابیں لی وہ بھی تھے جو حدیثیں بیان کرتے جا رہے تھے لیکن جو امام وقت تھا اس سے چیک نہیں کروا رہے تھے تو اس نے لی اور امام کے پاس کیا اور کہتے ہیں میں نے آٹھمے امام کے سامنے پیش کی فَأَنْكَرَ مِنْهَا حَدِيثَ كَثِيرَةً امام نے بہت ساری حدیثوں کا انکار کر دیا فرمایا یہ حدیثیں نہیں ہیں اور لوگ جو معاشرے میں بیان کر رہے ہوگے کیسے سمجھ رہے ہوگے بولا فرمایا تو آٹھمے امام نے اُس میں سے بہت ساری حدیث کا انکار کر دیا اور فرمایا کہ یہ میرے جد امام سادق کے فرمان نہیں ہیں اور انہوں نے بھی یعنی آٹھوں امام نے مجھے کیا فرمایا عبارت بار بار تقرار ہو رہی ہے فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنَ مجھ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں خلاف قرآن قبول نہ کیا کرو اس کا مطلب ہے جو کچھ ان کتابوں میں تھا خلاف قرآن بھی تھا اور آج کے دن میں آپ سوچیں امام کی ہمیں بزار میں ٹھیک ہے نا تو آج ہمارے پاس کون سا فرمول ہے کہ آج جو ہم سن رہے یا پڑھ رہے کتابوں میں کہاں سے چیکھ رہے ہیں وہ قریم اللہ قیامت کے دن اپنی نعمت کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے قرآن کو کام پھیک دیا تھا تم نے کہ سنی سنائی پہ چلتے تھے اور میرے قرآن میں مجھے ہی نہیں دین بتانا آتا تھا باقی سارٹ ہوں گا یہ تو نہ قرآن سے دور سنی بچے گا تو نہ قرآن سے دور شیعہ بچے گا لکھا ہوا قرآن وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ تَقَدُ هَادَ الْقُرْآنَ مَاجُورًا اور ہمارا رسول کہے گا قیامت کے دن جس دن شفاق کے طلب دار ہوں گے شفاق قوالیہ زندہ دھوڑی ملتی ہے کہ قوالیہ پڑھ جیسے شفاق تب ملتی ہے اس راستے پر چلنے سے جو راستہ اللہ نے بتایا تو رسول جس کی شفاق کا اتضاد ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے رسول کہے گا اے پروردگار میری اس امت نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہر بندہ آپ پاہ میں کوئی شیعہ جس دنی آپ پڑا آپ ایک لگے کیڑا قرآن کو قسم باستے نہیں ہدایت باستے کس نے قرآن کو پکڑا ہوا کس نے قرآن کو چھوڑا ہوا یہ ایروں کوئی کہ میں تھا جناب جدر بھی سو چاہتا قرآن کو سو ہی نہیں چاہتا میرے خلاف تو شکایت کوئی نہیں ہوئی تو امام فرماتے ہیں فَلَا تَقْبَلُوا عَلَيْنَا خِلَافَ الْقُرْآنِ خِلَافِ قُرْآنِ ہمارے بارے میں مت قبول کرو فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا اس لیے کہ یقیناً ہم اہلِ بیعت جب بھی بات کرتے ہیں حَدَّثْنَا بِمُبَافَقَتِ الْقُرْآنِ ہم وہی بات کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں وَمُبَافَقَتِ السُّلَّةِ اور ہمارے جد ہمارے رسول کی سلت کے مطابق ہوتی ہے اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَعَنَّ سُولِهِ نُحَدِّس ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں تمہیں بتاتے ہیں وَلَا نَكُونُ قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فَلَانٌ فَيَتَدَا تَقْلَامُنَا ہم تو کہتے ہیں فلانے نے یہ کہا فلانے نے یہ کہا کہ وہ فلانوں کی آپس میں بات نہ ملے تو ہماری بات بھی آپس میں خلاف ہو جائے ہم تو کہتے ہیں اللہ نے یہ فرمایا رسول نے یہ فرمایا تو جب اللہ رسول کی بات میں اختلاف نہیں پاؤ گے تو ہماری باتوں میں میں اختلاف جہاں پاؤ سمجھ لو کسی جھوٹے نے ہمارا نام اس کا ہے تو بھائی ایک عام انسان کے لیے تو اس سے آثار راستہ ہی کوئی نہیں ہے بشرتے کے بجائے قرآن کے بارے میں پروپیگنڈا سننے کے اللہ کی سن لے اور کہے اللہ اے جڑا بھائی تو آدم بولویہ قطیبہ تو سڑے آنا تیری کتاب کے بارے اوہ نو میں سڑیا کان داری توکری ہے تو جڑا تُو آ کہا نا کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تیری گالتے میں اعتماد کرنا تو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کو جو تُو نے ہدایت کے لیے اتاری ہے پس تُو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے وہ ہدایت مجھے اتا کر جو تُو نے قرآن کے ذریعے دی ہے ٹھیک ہے نا اور جو پروپیگنڈا سنو ہوا آپ نے بجمن سے یہایت ہو کہ جو قرآن کے بارے میں میں نے کہا کہ اس کو بھی گند کی ٹوکری میں پھینکے اور اگر کوئی بندہ ہو اس کو بھی گند کی ٹوکری میں پھینکے جو ایسی بات کریں جو آپ کو قرآن ضدور کرنے جس کی بات کا ردیجہ ہی ہو چاہیے جتنا بھی دیسی گیوہ میں چوپڑ کے آپ کو کریں اٹھا کے پینکو اس کو تو امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَاكُمْ بس یہ تمام ہو رہی ہے آپر ردیس آپ کی ذہبت تمام کروں گا وَإِذَا أَتَاكُمْ مَنْ يُحَدِّسُكُمْ بِخِلَافِ دَانِ اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے کوئی مولوی کوئی یہ میرے لافع سے اگر نہیں نہیں کوئی آئے کوئی میں سب شاہ پہ کوئی مولانا صاحب امامے کے مغیر ہو کوئی ذاکر کوئی کوئی خطیب ہو کوئی شاعر ہو کوئی بڑے بڑے لقب والا ہو پینٹ میں ہو یا شروار میں ہو یا دھوتی میں ہو جس میں بھی ہو جو بھی آئے اور جو بات تمہیں میں نے بتائی ہے اس کے خلاف کوئی حدیث بیان کر جو فرمولہ تمہیں میں نے دیا ہے ہاتھ میں امام کہہ رہے ہیں یونو سب عبد الرحمان سے کہ اس کے خلاف کوئی آ کر بات کرے فردوہ علی تو اس کو پجابی میں کوئی نوہ پڑے کولے راکھیں یہ ڈسانو دست نہ پیائے گا کہ گھر لائے گا وہ تھے ڈیر لوڑ فردوہ علی اسے اسی کی طرف پلٹا اسے قبول نہ کر وقولو اور اس کو یہ کہو کہ انتا اعلمو وما جہتا بھی جیڑی شہر لے کے آتی ساٹھے واسطے تو بہتر جاندہ کی یہ سانو نوڑ کوئے یہ پجابی ترجمہ بابابرہ ہے انتا اعلمو وما جہتا بھی تو بہتر جاندہ جیڑی شہر لے کے آیا تو کولے راکھے ہمیں یہ فرمان نہ سوچے تو بھائی یہ صلاحیت کس میں ہوگی کہ جس کو قرآن دیکھنے کی توفیق ملی ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہے نا لیکن نہ ملی ہوئی ہو تو بھوڑ بھوڑ جائے بھوڑ اس لیے کہ ہمارا جو بھی فرمان ہے اس کے ساتھ ایک حقیقت ہوتی ہے اور اس پر ایک نور ہوتا ہے جو قرآن ہے فَمَا لَا حَقِقَتَ مَعَهُ وَلَا نُورٌ عَلَيْفَ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّيْطَان تو جس بات میں وہ حقیقت اور وہ نور نہ ہو جس کے ساتھ وہ ہمارا قول نہیں وہ شیطان کا قول ہے کہ جو ہمارا نام استعمال کر کے تو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے ایک سوال پڑھ دیں محمد وآلہ اللہ 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 سے دعا ہے کہ اس نیفل میں بیٹھا ہوا اب کوئی ایک بھی ایسا نہ رہ کہ جو اگر قرآن نہیں پڑھتا تھا سمجھ کر تو اب بھی پڑھنا شروع نہ کریں اللہ کہے کوئی ایسا ایک بھی نہ اٹھے گیا آس اور سارے سارے یہ توفیق مانگ کر اٹھے گئے یہ دل میں دل میں ڈالی گئی پہلی چیز بی بی فرماتی ہے تلاوت کتاب اللہ اللہ کے قرآن کی تلاوت بی بی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ ہسنیاں بتاتی اس لیے کہ جن دلوں میں ان کی محبت ہے ان کے دلوں میں پھر اس چیز کی محبت بھی آ جائے چونکہ محبت محبت کو کھیجتی ہے وہ جو کر رہے ہیں تلاوت کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی تلاوت وَنَّدَرُ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللہ اللہ کے رسول کے چہرین کی زیارت اور تیسری چیز جو بی بی کو پسند ہے اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے میں خرچ کر جو بات توجہ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی یہ نہیں کہنا چاہی کہ قرآن کی تلاوت کرو چاہے دل نہ کر رہا ہو خدا کے راستے میں خرچ کرو چاہے دل نہ کر رہا ہو بلکہ بی بی کہہ رہی اس مقام پہ 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 ایمان کے معرفت کے علم کے اس مقام پہ 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 جب تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی تمہیں لذت محسوس ہو اور کسی کو خدا کے راستے میں کچھ دیتے ہوئے بھی تمہیں لذت ایک دو جملے بی بی کے ذکر مسیمت کے آپ کی خدمت پہ عرض کرنا چاہوں گا روایات کے مطابق انہی ایام میں سے کوئی دن تھا شب تھی جب بی بی اپنے شوہر سے جدا ہوئی میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے رسول اللہ کے بعد نہ مولا علی کو بی بی زہرہ سے زیادہ کسی سے محبت تھی اور نہ رسول اللہ کے بعد بی بی زہرہ کو علی سے زیادہ کسی سے محبت تھی لہذا یہ جنائی بڑی سخت خاص طور پر علی مرتضی کے دی کہ رسول اللہ کا دار بھی ابھی تازہ تھا آخری لمحات ہے رسول اللہ کی بیٹی کتنی عظیم ہے اور ذرا بات سنی اپنے شہر سے کیا فرماتی مولا کو اپنے پاس بلایا فرمائیے بی 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 فرماتی ہے کچھ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں اور کچھ وسیعتیں کرنا چاہتی فرمائیے بی بی فرمائیے رسول اللہ کی بیٹی تو بی بی کہتی ہے علی سب سے پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ میں جب سے آپ کے گھر میں آئی اپنے بابا کے گھر سے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ سے کوئی ایسا دو طالبہ نہ کروں جسے پورا کرنے کی آپ میں طاقت نہ ہو لیکن اس کے باوجود اگر پھر بھی آپ کے حق میں کوئی مجھ سے زیادتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں مولا نے یہ جملے سنویں ایک دفعہ مولا کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اے رسول اللہ کی بیٹی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ اور میرے حق میں کوتائیں آپ تو اللہ کی اطاعت کرنے میں میری بہترین معاوی اور بددگار آپ ایسے جملے نہ بہت ہوگئے پھر بیوی نے فرمایا بس میرے حسن اور حسین کا خیار رکھنا چکیاں بیس کر پانے تھے زہران حسن اور حسین بس ادادار وقت بہت ہو گیا میں تمام کروں صرف ایک منظر کہ علی نے رات کو بیوی کے بدد کو جب مٹی کے نیچے دفنا دیا ایک دفعہ علی واپس پڑھنے گھر جانے کے لیے کیا ذہن میں آیا علی واپس لوٹ آئے گویا بیوی زہرہ سے کتاب کر کہتے زہرہ ایک بات کا جواب تو دے دو میں جب بھی باہر سے گھر آتا تھا جتنا بھی کمگین ہوتا تھا جب رسول اللہ کی پیٹی کا چہرہ دیکھتا تھا علی اپنے سارے گھ پھور جایا کرتا تھا اے زہرہ آپ تو اپنے بابا کے پاس چلی گئی اب ذرا علی کو بتا دو نا کہ علی اب جو دھر جائے گا اور غبوں سے چور ہو گا تو کس کا چہرہ نہیں کہ غب دور اگر اللہ 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 اللہ